بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسا آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں بہت ہی کوئک اور ایزی ملک پڈنگ کی ریسپی اگر آپ چاہتے ہیں کچھ جھٹ پر سے ڈیزرٹ بنانا تو اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو تو ملک پڈنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم جیلیٹن کو سوک کریں گے یہاں پہ میں نے تھنڈا پانی لیا ہے جو کہ ہے ون فورت کپ اور ایمل میں میجر کریں تو یہ ففٹی ایمل ہے اس میں ہم دالیں گے تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہے یہ جیلیٹن جو کہ ہلال جیلیٹن کا سمال میں کر رہی ہوں آپ کو یہ ایزلی مل جاتا ہے مارکٹ میں یہ میں نے ڈال دیا ہے تھنڈے پانی میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سوکھونے دیں گے جیلیٹن کو مکسر لیں گے پہلے اور اس کو ہم سوکھونے دیں گے جب تک کہ یہ جیلیٹن ثوڑا سا سوکھ ہوتا ہے تھنڈے پانی میں تو جب تک کہ ہم نیکس ٹیپ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں سائیڈ میں آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب نیکس ٹیپ میں یہاں پہ میں نے کھلا پوٹ لے لیا ہے جس میں ہم اس پودنگ کو بنائیں گے تو یہاں پہ روم ٹیمپریچر ہم تین عدد انڈے کی زردی ڈالیں گے اور اس میں ہم چینی ڈالیں گے تقریباً ہنڈرڈ گرام اب ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے پہلے مکس کریں گے چینی آپ کم یا زیادہ اس میں کر سکتے ہیں ٹیسٹ کی اوکورٹنگ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ہنڈرڈ گرام ڈالی ہے اور دودھ جو سمال کریں گے وہ ہم کریں گے چینی کو مکس کرنے کے لئے یہاں پہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈال رہے ہیں جو کہ فل فریک کریم ملک دودھ ہے روم ٹیمپریچر بوائل ہو آوا یہ ایٹ کریں گے مکس کرتے جائیں گے کنٹینیواز اور چینی کو ڈزولف کر لیں گے ابھی میں نے چولے کی آج کو کھولا نہیں ہے پہلے تمام چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پھر چولے کی آج کو ہم کھول دیں گے تو یہ میں نے پورا 500 ml دودھ میں شامل کر دیا ہے اور چینی کو میں نے ڈزولف کر لیا ہے تو اب اس سٹیج پہ ہم چولے کی آج کو کھول دیں گے بلکل لو فلیم رکھیں گے لو فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے جب تک کہ یہ تھوڑا سا سلائٹلی تھک نہیں ہو جاتا اور اس میں تقریباً تین سے چار بوائل نہیں آ جاتے لیکن آپ بیچ میں اس کو چلاتے رہی گا نہیں تو یہ لگ جائے گا نیچے تو یہ دیکھیں بوائل آنا اس میں سٹارٹ ہو گئے ہیں تین سے چار بوائل آنے کا ہم بیٹ کریں گے بس اب اس پوٹنگ میں تین سے چار بوائل آ چکے ہیں تو جو لے کی آنچ کو بند کر دیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے ہم ٹیٹر پیک تھک کریم جو کہ ہے 300 ml یہ آپ کو مل جاتی ہے مارکٹ میں آپ ویپنگ کریم کا سمال مت کیجے گا یہ ہم نے گرم گرم ہی مکسر میں ڈال دی ہے اور اس کو مکسر لیں گے ہم اب کریم ڈال کے مکسر کو میں نے اچھے سے مکسر لیا ہے اس سٹیج پہ ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر جیلیٹن جس کو میں نے سوک کر دیا تھا تھنڈے پانی کے اندر یہ ڈال دیں گے اس سٹیج پہ اب جیلیٹن کی مکسر کو ڈال کے ہم اچھی طریقے سے مکسر لیں گے اور جیلیٹن کو ڈزولف کر لیں گے اس مکسر میں تو یہ دیکھیں ابھی جیلی جیسے لگ رہا ہے آپ کو جب ہم اس کو مکسر دے جائیں گے تو اس میں بلکل کمپلیٹلی ڈزولف ہو جائے گا تو یہ ڈزولف ہو گیا ہے اب اس سٹیج پہ ہم شامل کریں گے اس میں بینیلا ایسنس جو کہ جائے گا تقریباً آدھا چاہ کا چمچ اور بینیلا ایسنس کیوں کہ ہم اس لیے سمال کر رہے ہیں میں نے یہاں پہ انڈے کی زردگاہ سمال کیا ہے یہ میں نے آدھا چاہ کا چمچ تقریباً ڈال دیا ہے اور انڈے کی سمیل جو ہوتی ہے وہ نہیں آتی ہے بینیلا ایسنس ڈالنے سے اگر آپ بغیر انڈے کے بناتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو مکسر لیا ہے میں نے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے مکسر یہاں پہ میں نے ایک مول لے لیا ہے جس کو پارشمنٹ پیپر کے ساتھ لائن اپ کیا ہے اس کا سائز ہے ٹوینٹی بائی ٹوالب سینٹی میٹر یہ سارا مکسر اس میں پور کر دیں گے اور یہ پارشمنٹ پیپر لگانے سے کافی ایزلی یہ نکل آئے گا تو میں نے یہاں پہ سیفٹی پوائنٹ افیو سے اس کو ڈالا ہے اب یہ مکسر میں نے ڈال دیا ہے اس مولڈ میں اور اس کو ہم تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کر لیں گے پھر ہم اس کو رکھیں گے فریج میں اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ سویس روز جس کو میں نے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لیا ہے آدھی انچ کی تکڑوں میں اور یہاں پہ ایزلیئر کے طور پہ ہم اس پورے سویس روز کی ایک لیئر سی بنا دیں گے جب ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد تو یہ ہماری ایک بیس ہی بن جائے گی تو میں نے یہاں پہ مینی سویس روز کیک کا سامال کیا ہے آپ چاہیں تو ٹی کےک کا یا کسی بھی بسکٹ کا سامال کر سکتے ہیں اب جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ گیا ہے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں کور سیلنگ شیٹ کے ساتھ اور دو سے تین گھنڈے کے لیے اس کو رکھ دیں گے فریج میں چلڈ ہونے کے لیے اب تقریباً دو سے تین گھنڈے گزر چکے ہیں اور یہ پڑنگ ہماری بلکل سیٹ ہو چکی ہے اس کو میں نے ریفریجریٹر میں رکھ دیا تھا تو اس کو ہم اس طرح سے دی مولڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ایزلی نکل آیا ہے اور اب ہم اس میں سے پارچمنٹ پیپر کو بھی ریموف کر لیں گے تو یہ دو سے تین گھنڈے میں بہت اچھی طریقے سے سیٹ ہو جاتا ہے اب اس سے جیسے چاہیں ڈیکرویٹ کر لیں یہاں پہ میرے پاس تھوڑی سی گریٹیٹ ہوئی چوکلیٹ ہے جو کہ ملک چوکلیٹ ہے یہ ہم ڈال رہے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی سی ہم رکھ دیں گے چہریز تو بہت ہی مزیدار یہ پڑنگ بنتی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے میری اور اس کا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے کہ آپ سے یہ کیسی بنی اور آج کی ریسپی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا پلیز اور چین میرا سبسکرائب نہیں اور آج کی ریسپی ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ پھر ملتی ہوں نیکس ریسپی ویڈیو میں جب تک لیے take care اللہ حافظ